یہ حدیث ہے جس کا مفروم بیان کر رہا ہوں سیدہ دھارہ پاک جب بھی بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آدھر ہوتی تھی میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے قبلہ اگر پنڈی بھٹیاں کی کوئی بیٹی ہو وہ بیائی جائے ملتان شریف میں اور چھے مہینے کے بعد آئے باپ کھڑا ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے ساتھ گھر ہو اور دھارہ پاک آئیں اور آقا کھڑے ہو جائیں مولوی تجھے سمجھ نہیں آ رہی جب بھی آئیں جب بھی آئیں میرے آقا کھڑے ہو جائے پنڈی بھٹیاں کے سنیوں میں درد مندہ ناپیل کر رہا ہوں کوئی شیح الحدیث مجھے جن کے بتائے کہ زہرہ کے لیے حضور زندگی میں کتنے مرتبہ کھڑے ہوئے میں تو اڈرنل پی آردیاں گلہ کرنے لگاں اگوے جڑا نہ بولے ہمیں چیرے بھی سارے اندھے بیک رہے ہوں جڑا بندہ حضور دی آلت ہے نہ بولے ہمیں آخر دستان کا بادنصیب کڑے سیدہ دارہ مولوی صاحب فوراں کہتے ہیں یہ جی حضور کی شفقت تھی تو میں کہاں کڑایا کہ شفقت ہی تھی شفقت میں عزت نہیں ہوتی شفقت میں عزت نہیں ہوتی آقا کھڑے ہو گئے اے دو ہوتے حضور تو آڑی موجود یہ جملہ آکھن لگا میں نو تے سبق لب ہے فرمایا فاطمہ تیرے لیے میں اس لیے بھی کھڑا ہو جانا تاکہ کل کسے نو کسے دا منصب سیدی عزت روکے نہ آبا 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 آجاتا آبا آبا جار لفظ کیا پڑھ لیے یہ سید کیا ہوتے ہیں ہوئے مرحب کی نسل بہت اچھے ہوئے عمر ابن عبدیود کے نظریے کے جانشین تجھے کس پہ عیرت نے مولوی بنایا ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ سید وہ ہوتا ہے جس میں خون محمد ہوتا ہے جس میں باپ کا خون ہے وہ مر تو سکتا ہے خون محمد کی توہی نہیں کر سکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت پر سلامت پر سلامت پر سلامت پر اور مجھے کیا بات ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اپنے آپ کو مفکر کہلائے محدد کلائے شیخ الحدیث کہلائے خطیب پاکستان کلائے میں آگ لگاتوں اس وجود کو جسے خون محمد کا یعنی ہو ہمارے اندر اصلی خون ہے جیئے گے بھی محمد کے گھرانے کے ساتھ مرے گے بھی محمد کے گھرانے کے ساتھ